اخلاح امیر شاہ نے جمعوں میں پارٹی کمیت بار جگر کشور شرما کے حق میں انتخابی ریلی سے خطاب کیا امیر شاہ نے کہا کہ اب جمعوں کشمیر کے لوگ برکزی سپانسر شدہ اسکیموں سے تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب کوئی پتھراؤں اور دشرتگردی نہیں ہے اور ہرتال نہیں ہوتی اور سکول کھولے ہیں بندوق کی جگہ لیپ ٹاپ نے لے لی ہے جمعوں کشمیر میں بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے امیر شاہ نے کہا کہ ترنگا ہمیشہ موجود رہے گا اور اسے کوئی چھو نہیں سکتا شاہ نے فاروق عبداللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی تیس سو ستر کو ختم نہیں کر سکتا امیر شاہ نے کہا کہ وہ وادی کے نوجوانوں سے مرکزی تھارے میں شامل ہونے کی اپیل کرتے ہیں جمعوں کشمیر میں پریوردن ہمارے نیتا نریندر موڈی جی نے کیا ہے اور میں آج انسی پڑکوں کو کہنے آیا ہوں آپ کہتے تھے کہ میں بوبا جی یدی دارہ تین سو ستر ہٹے گی تو ترنگے کو کندھا دینے والا نہیں رہے گا میں بوبا جی ترنگا میں اور آپ چلے جائیں گے یہ ترنگا تو اجر ہے امر ہے ہمیشہ رہنے والا دارہ تین سو ستر چلی بھی گئی اور ترنگا بھی آن بان سان کے ساتھ پہرہ رہا ہے کسی کی ہمت نہیں ہے پھاروک عبداللہ صاحب کہتے تھے موڈی جی دس بار پردان منتری بن جائے دارہ تین سو ستر نہیں اٹا سکتے دس بار چھوڑو پھاروک صاحب دوسری بار میں ہی دارہ تین سو ستر بھائی اور بینوں یہ تینوں پارٹیاں کانگریس پیڈی پی اور این سی یہ تینوں پارٹیوں نے یہاں پر جموریت کو روک کر رکھا تھا لوگتندر کو روک کر رکھا تھا یہ تین پریوار کے چٹے بٹے جن پرتی نتیتی کے روپ میں آتے تھے پنچایت کے چناؤں نہیں ہوتے تھے موڈی جی نے چالیس اجھار پنچایت کے لوگوں کو ستھان دینے کا کام دیا انہوں نے آپ کے اتھکار چھینے ہم نے آپ کو اتھکار دیا ہے آج میں دللی رہتا ہوں سبتہ میں کوئی نہ کوئی یہاں سے گرجر بکروال پہاڑی بھائی آ کر باہر چٹھی دے کر دھنیواز کا پتر دیتا ہے ملنا چاہتا اتنے سالوں سے ان کے اتھکاروں کو وہ مار کھائے تھے پہلی بار بارتی جنتہ پارٹی نے ان کو اتھکار دینے کا کام کیا یہ دونوں پارٹیوں نے ڈوگرہ اور ڈوگری دونوں کا اپمان کیا تھا مہاراجہ ہری سنگھ کا سنمان کبھی نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کی جنتی پر چھٹی گوشت کر کر مہاراجہ صاحب کو سنمان دینے آج میں بھارو کبتولا اور پیڈی بی کو پوچھنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ بھیک انکاؤنٹر کس کے سمائے میں ہوئے کس نے کشمیر کے بچوں پر گولیا چلائی کس نے کشمیر کے بچوں کے ہاتھ میں بندو کے تھمائی یہی کن پارٹیا ہے نریندر موڈی جی نے بھیک انکاؤنٹر تو بند کر ہی دیئے آتنکواد سمائپ کر کر بیٹوں کو کام دھندے پر لگانے کا کام نریندر موڈی نے نریندر موڈی نے ہرطال بھی سمائپ کی پتھراؤ بھی سمائپ کیا آتنکواد بھی سمائپ کیا اور وکاس کی شروعات کرنے کا کام کیا بھائی اور بہنوں میں گاٹی کے جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ اپا پرچار کرتے ہیں کہ ہم بھارتیا جنتا پارٹی والے گاٹی پر کبجہ کرنا چاہتے ہیں ہم کبجہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے دل چھتنے والوں میں سے ہے چندہ مت کریں اور فلالے کوئر چھوڑا سب ریک لیتے ہیں چل دہ حاضر ہوں گے لاکھوں کی سر کرافتار دیسی کٹا اور گولی موقع سے برابط وپرگر جی ماندھا میں بند گھر کا تعلیٰ توڑ کر چورو نے کی زیور اور کیش کی چوری ہدھوہ تھانے کی پولیس چوروں کو پکردے میں جھٹی اور انگرباد کے بندر پتالاب میں نوزاد کا شعب ملے سے سنسانی شعب کو قبضے میں لے کر چھانبیر میں جھٹی پولیس دیگو سرے پولیس نے پچاس ہزار کے نامی اپرادی راجہ ہوکیا گرفتار حتیہ لوٹ راکداری سمیت کا ہی معاملوں میں چل رہا تھا فرا گربا کے کھراندھی میں نابالی غادیواسی لڑکی سے گینگ ریپ مکہ آروپی گرفتار دو نابالی غاروپی سے پولیس نے کی پوچھتا پورنیا پولیس نے سنجھلی گاؤ ہوئے گرامی ڈاکٹر کی ہتیا کا کیا خلاصہ آروپی ویکٹی کو ڈگراوا تھانے کی پولیس نے کیا گرفتار برینک کے بعد اگر پھر آپ کا سواگہ تھے نیوز ایٹیم جے کے لیچ پر آپ دیکھ رہے ہیں کشمی ڈیونز پی ڈی پی نے کہا ہے کہ بی جے پی کے جانب سے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ وہ وادی کی تین سیٹوں پر وہ کس ٹیم کو حمایت کریں گے پارٹی کے تجبان رجب الساقیب نے کہا کہ پی ڈی پی اپنے بل پر الیکشن لڑ رہی ہے اور لوگ ان کے ساتھ تھے بے باق والگاہ میں پارٹی وارکرس کا کنونشن مراقب ہوا اور سنٹر اس میں سینل لیڈر محمد عمین ڈار اور روپی جان کے علاوہ ورکروں نے شرک کر کی انہوں نے آمیر شاہ کے فرضی انکاؤنٹر سے مطالق بیانات کو بھی مسترد کر دیا اپنی تقاریر میں اور اپنے انٹرویوز میں پیدر پر حملے کرتے ہیں پی ڈی پی پر محبوبہ جی پر تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں انہوں نے ستائی انیس ستائی جو ہے ایٹی سیون میں بھی جو ہے تقریر خلاف کی تو اسے کیا ہو گیا بٹ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ بات صحیح بیٹھی ہوئی ہے کہ ماف نے وہ الیکشن جیتا تھا یہ تو بات حقیقت ہے تو عمر صاحب کیا کہیں میں نے آپ کو بار بار کہا ہماری کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف نہیں ہے ہاں کوئی تقریر میں کوئی اب جاؤ چونکہ الیکشن کا ماحول ہوتا ہے کیمپریچرز ہائی ہوتے ہیں کوئی بولتا ہے کہ لوگوں میں ایک آواز ہے لوگوں میں ایک آواز ہے جو ساؤت کشمیر جہاں سے جہلم بہتا ہے اور پورے کشمیر کو سہراب کرتا ہے جو ساؤت کشمیر جہاں دو پرائم منسٹر دو چیف منسٹر نکلے کیا ان میں یہ سیاسی شعور نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی کنڈیڈیٹ نکلے تو لوگوں میں ہم جو ترجمانی لوگوں کی آواز سے کرتے ہیں میں خود کچھ ذاتی میرا کسی کے ساتھ آزاد نہیں ہوں ذاتی ہماری کسی کے عمر صاحب کی کوئی ورکروں کا حوصلہ کہاں دیکھ سی ورکروں کا انشاءاللہ میں نے آپ کو بار بار یہ کہا ورکر اور عوام وہ آج ایک ہو گئے ہیں ایک ہو گئے ہیں اور ان کی آواز جو دو ہزار انیس میں ہم سے چھینا گیا اس کے خلاف وہ یک جہوڑ ہوئے میرا مقابلہ سجاد لون سے نہیں ہے میرا مقابلہ ان قوتوں سے ہے جو سجاد لون کو دھکیل رہے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں وقت آنے پر پتا چل جائے گا کہ کون پارلمنٹ کے بارے میں دن میں خواب دیکھ رہا ہے ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بارہ مولا لوگ زباز ہیٹ سے وہ کمل اکسریت سے جیت درج کریں گے عمر عبداللہ نے کہا کہ موڈی کے دور میں تقریباً نوے فیصد مقدمات پوزیشن لیڈروں کے خلاف درج ہوئے ہیں سجاد لوگ ان کا یہ کہنا کہ نیشنل کانفرنس کا سپنا ہے اب والی مڈی میں جانے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمر عبداللہ جو جنت کے ساتھ زیادہ بانٹھتے ہیں اور جوٹ زیادہ بانٹھتے ہیں تو آپ خود سے کیا سننا چاہتے ہیں الیکشن ہے ہر کسی کو تھوڑا بہت اس طرح کے بیانات وہ کرنے کا جو ہے ایک موقع ملتا ہے ووٹ پڑھنے دیجئے اس کے بعد دیکھتے ہیں دن کو کون سپنا دیکھ رہا اور کون نہیں میں سجاد لوگ کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں ہے میرا مقابلہ ان طاقتوں کے ساتھ ہے جو پیچھے ہو کے سجاد لوگ کی لگام جو ہے اس کو پگڑے ہوں ان کی تار جو ہے وہ دلی سے ٹچ کر جاتی ہے میرا الیکشن ان طاقتوں سے ہے اور امید کرتا ہوں کہ اچھی کامیابی بارم اللہ کی صورت سے میں حاصل کروں اور پی ڈی پی کی صدر محبوہ مفتی نے کہا ہے کہ کشمیر میں پکر دھکڑ کا محل بنا ہوا ہے جس کے لیے پی ڈی پی پارلمان انتخابات میں آگئی ہے محبوہ مفتی انتراک پارلمانی نشست کے لیے پارٹی کے امیدوار ہیں اور انہیں پلواما کے سیکولر روڈ سے اپنی انتخابی مہم شروع کر دیئے محبوہ مفتی کے حمراء پارٹی کے دیگر لیڈران اور کارکونوں کے علاوہ یوت انچاج وحید الرحمان پرہ بھی موجود تھے ایک ٹوریز گائیڈ کو ملٹنڈو نے گولی مار دی جو بہت افسوس کی بات ہے مگر اس کا قطعی مطلب نہیں کہ سینکروں کی تعداد میں اس وقت نوجوانوں کو پکڑ کے ان کو بند کیا جا رہا ہے ان کو پرلک سیپ کی ایک لگایا جا رہا ہے یہ کھلی پلواما یہ شپ انڈسٹری کی بات نہیں ہے پوری وادی میں پکڑ دکڑ کا ماحول شروع ہو گئے اگر ایک طرف سے الیکشن کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو دوسری طرف سے پکڑ دکڑ کیوں ہے تو اسی پکڑ دکڑ کے خلاف جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جیلوں میں بند ہے جو یہاں بات کرنے کے اوپر قدگن لگا ہوا ہے جو آپ یہاں ساز بھی نہیں لے سکتے ہیں یہاں ہمارے خیالات پہ بھی پہرائے بٹھایا گیا ہے تو اس کے خلاف یہ اپنی آواز پہنچانے کیلئے الیکشن کی مہم میں نے شروع کی ہے میرے ساتھ وحید ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سب کچھ ساہا ہے پچھلے تین چار سال میں اس نے کیا نہیں ساہا ہے مجھے لگتا ہے یہ کشمیر کی اکاسی کرتا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ پلواما شپینڈ دسٹرک ہمارا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا آج میں نے بسم اللہ بھی یہیں سے شروع کیا اپنی مہم کا تو مجھے امید ہے کہ یہ اس آواز کو جو کوشش کر رہی ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کو جو زخم لگے ہیں ان زخموں کی بات ہم کریں اس کو کامیاب کریں گے اور وحیم محبوبہ مفتی نے اس چھوپیاں میں بھی روڈ شو کا انعقاد کیا پی ڈی پی کے سیکرو حامیوں نے روڈ شو میں شرکت کی محبوبہ مفتی نے عوام سے ووٹنگ میں حصہ لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کی بائیکورٹ سے دوسری سیاسی جماعتوں کو جیتنے میں مدد مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق جنوبی کشمیر سے ہے اور وہ جنوبی کشمیر کی بیٹی ہیں محبوبہ مفتی نے کہا کہ جنوبی کشمیر نے ہمیشہ پی ڈی پی کو ساتھ دیا ہے پی ڈی پی کا پول ایجنٹ ہے جنوبی کشمیر کی آواز بننا جنوبی کشمیر کو ایک جو کھلی جیل بنایا گیا ہے کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا ہے ہمارے ہزاروں نوجوان ملک کے جیلوں میں بند ہیں یہاں بھی پکڑ دکر شروع ہو گئے پوری کشمیر میں نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے الیکشن کے آتے ہیں ان کو پی اے سے لگایا جاتا ہے ہماری نوکریوں میں دان لی ہماری دینی پورے ملک اور ہمیں مہنگے دام پکڑ دکر یہاں ایک جیل بنا دیا ہے جنوبی کشمیر کو اس کے خلاف ہم پورے ملک میں ہی نہیں پوری دنیا کو اپنی کہا دیسے